کچھ مہینے کے شک و شبہ کے بعد فائنلی یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ پاکستان ورسز جورڈن جو میچ ہے وہ 21 مارچ کو جنہ سٹیڈیم اسلامباد میں ہوگا چلیں اس بات کو آپ چھوڑ دیں کہ وہ رمضان میں دوپہر کو ہو رہا ہے اور رات کو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے نیشنل سٹیڈیم میں اتنے مہینوں کے اندر بھی پی ایف ایف انزی اور پی ایس پی نے فلیڈ لائٹس کا انتظام صحیح طرح نہیں کیا اس بات کو آپ چھوڑ دیں لیکن اگر ہم باقی چیزیں بھی دیکھیں تو کئی سوال اٹھتے ہیں جو پاکستانی فوٹبال فینز کی طرف سے میرے خیال سے بلکل واجب ہیں اور وہ یہ ہیں کہ میچ میں تقریباً 20 دن رہ گئے ہیں اور 20 دن زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہمیں ابھی بھی نہیں پتا کہ ایکشلی ہمیں پتا ہے کہ ابھی تک کیمپی نے اناؤنس ہوا کیونکہ ہمارے پاس لیگ سسٹم تو ہے نہیں تو ہم کیمپے جو ہے وہ ریلائے کرتے ہیں تو کیمپ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا ہمیں یہ نہیں پتا کب اناؤنس ہوگا ہمیں اسکورڈ کا بھی نہیں پتا سکورڈ کیا ہوگا کون پلیئر ہوگا کونسا پلیئر نہیں ہوگا کیا ہمارے اور جو اوورسیز پلیئر کھیل رہے ہیں وہ اسکورڈ میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہمیں یہ بھی نہیں کنفرم پتا کہ سٹیفن کانسٹرنٹ ابھی بھی ٹیم کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ پچھلے جب سے آخری میچ ہوا ہے تب سے لے کہ اب تک ہمیں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ملی کہ پاکستان منز نیشنل ٹیم کیا کر رہی ہے ایک ٹوٹل لیک آف کلیریٹی ہے اور کمیونکیشن ہے پی ایف ایف این سی کی طرف سے کسی کو نہیں پتا کہ ٹیم کیا ہوگی پلیئر کیا کر رہے ہیں باہر والے چلیں پلیئر تو اپنی لیگز وغیرہ میں کھیل رہے ہیں مطلب کہ ایک فیڈریشن کی طرف سے یہ انفرمیشن نہ تو صرف میڈیا کو جانی چاہیے بلکہ فینس کو جانی چاہیے